اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن اور ایک بات میں نے کہیں پڑھی ہے کہ دوست کو آئینے کی طرح ہونا چاہیے کہ جب آپ روئیں تو وہ ہسے نہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کے ساتھی ساتھ سٹارٹ کریں گے اپنا ریویو اپنا رییکشن اور جناب ستارہ کا ویلوگ آیا ہے ساتھی ساتھ بڑی باجی کا ویلوگ آیا ہے گوڈ نیوز والا ہم اس پہ بات کرنی ہے اور جناب جو چاچو اگور ہیں ان کے ماشاءاللہ ون کے پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں ویوز بھی اچھے جا رہے ہیں چندی دنوں میں ان کا چینل مانو ہو جائے گا لیکن ایک خوشی جو مجھے ان کے چینل پر ملی ہے اور بڑی باجی کی جو گوڈ نیوز والی ویڈیو ہے دونوں کو میں ریلیٹ کروں گی تو پھر آپ کو بھی سننے میں اچھا لگے گا اور آپ بولیں گے ہیں جی ایک ہی ہویا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں ایک چیز بولوں گی کہ ساجد اور ستارہ یہ دو لوگ ہیں جن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لائفز میں آنا لائفز میں جانا جب جب یا تو یہ خود لائف آتے ہیں یا پھر چینل پر لائفز جاتے ہیں یوزولی بلکہ زیادہ تر تو ان کے لیے پریشانیاں ہی کھڑی ہوتی ہیں اب دیکھیں اگر ہم لوگ رییکشنسٹ ہیں میں سپورٹر ہیٹر کی بات نہیں کری ہٹا دیں ٹیک سپورٹر ہیٹر کا رییکشنسٹ کہہ لیں تو اگر ہم لوگ دن رات ان پر بات کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو تم یہاں صحیح ہو تم یہاں غلط ہو تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے یہ بات ایسے نہیں وہ بات ایسے نہیں اور ان کو ٹیک کر کر کے ان کو منشن کر کر کے ان پر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اگر کبھی کبار وہ ویڈیو میں آ کر کچھ بول دیتے ہیں اور ایک کہتے ہیں نا پروپرلی کوئی اس میں ایسا بولنا چاہیے کہ زبان بھی تلخ نہیں ہے لیکن جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں تو اتنا حق ان لوگوں کو بھی دیں کہ جن پر آپ بات کر رہے اتنی زیادہ مطلب یہ دونوں ہزبین اور وائف اور ان کے جو بھی گھر کے معاملات اس پر ڈیلی ریویوز آتے ہیں ڈیلی رییکشنز آتے ہیں تو اگر وہ کچھ بولیں تو ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اب جو سادس صاحب نے بات کہی ہے میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو مجھے میسج کنوے ہوا ہے جو میں نے سمجھا ہے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آئی اور اس کے اکورڈنگ ہی میں نے رییکشن دیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ستارہ اس سے ناواقف ہوتی ہوں گی نہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کانٹروورشل ہیں اور ستارہ اسے اپنے چینل پر نہیں کرنا چاہتی ہیں ستارہ ہزار بار بول چکی ہیں کہ وہ اپنے چینل کو ہر قسم کی کانٹروورسی سے پاک رکھنا چاہتی ہیں ان کا چینل ایک ویلوگنگ چینل ہے وہ اسے ویلوگنگ چینل ہی رہنے دینا چاہتی ہیں اس لیے پاسٹ میں انہوں نے جو بھی اس طرح کی ویڈیوز بنائی تھی جو بڑی باجی نے واویلا کیا تھا اس پر اس کو ستارہ نے پرائیوٹ کیا یا ڈیلیٹ کیا اللہ بہتر جانے لیکن وہ پبلک نہیں ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی بن گیا ہے اور پھر ہمیں حق ہے کہ اس پراپرٹی کے اندر جو بھی کچھ ہے ہم جیسے چاہیں اس کی اچھاڑ پچھاڑ مچا دے نہیں بہر کیف ہمیں ایک رسپیکٹ اور ایک چو لیمٹ ہے نا اس کو منٹین رکھنا ہے اپنی رائے دینی ہے لیکن اس رائے سے کہنا چاہیے کسی کو بیڈلی ہرٹ نہیں کرنا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے ہم فن کر رہے ہیں ہم مزاق بنا رہے ہیں لیکن سامنے والا جو ہے وہ بری طرح ہرٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی کے جو اپنے رشتے ہیں وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے ستارہ کی ویڈیو پر آتی ہوں تو ستارہ کا ویڈیو پر آتی ہوں تو ستارہ کا ویڈیو بہت مختصر تھا مجھے ایسے لگا ستارہ نے کچھ کلپس کو ایڈ کر کے ایک ویلوگ کی صورت میں اپلوڈ کیا ظاہر سے بات ہے ایک انسان جو اتنے ٹراما سے گزر رہا ہو اور اس کے اپنے بھی مسائلوں صحت بھی ٹھیک نہ ہو اور اسے اپنے چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرنا ہو کیونکہ یہ اس کا ایک طرح سے کہنا چاہیے ورک پلیس ہے اور ہر انسان یہاں پر کام کر رہا ہے تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایک بارہ تیرہ منٹ کا ہی ویڈیو صحیح میں اپلوڈ کر دوں تو اٹس اوکے اٹس فائن کچھ چیزیں اس میں آگے پیچھے تھیں اب لوگ جو ہے نا اس پر کہیں گے تم تو اس وقت گئی تھی سکول لیکن یہاں تم بول رہی تھی کہ ابھی سکول جانا ہے تو یہ والی چیزیں اس لیے میں نے یہاں پر منشن کی ہیں اچھا ستارہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو جو بھی تکلیف ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں آپ نے میڈیسن لے لی تاہرہ سسٹر کے ساتھ گئی تھی سادس صحاب کے ساتھ گئی تھی اٹس اوکے اٹس فائن ایک بار بتا دیا بار بار آپ اپنی بیماری کی ڈیٹیل بتائیں گی یہاں پر تو لوگ اس کا فن بنائیں گے اور آپ کے لیے ہی یہاں پر پرابلم کھڑی ہوگی تو میرا یہی سجیشن ہے ستارہ کہ اس طرح سے اپنی بیماری کی ڈیٹیل نہ بتائیں یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کر کے اور اعلانات کر کے اور آپریشن کے دعائی لگا کے غائب ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن آپ کے پیچھے لوگوں نے پڑ جانا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اور اللہ آپ کو شفا دے صحت دے اس کے ساتھی ساتھ آپ نے نرسری کا وزٹ کیا وہاں سے پھول پودے جو بھی کچھ خریدا تو اللہ برکت دے اور آپ کا اپنا ذاتی گھر پروردگار اس میں آپ لوگوں کو سکون آفیت کے ساتھ رہنا نصیب کرے آپ کے پیاروں کے ساتھ اس کے ساتھی ساتھ ستارہ آپ نے اپنی ویڈیو کے ایک پارٹ میں بولا کہ یہاں پر آپ جو میڈیسنز لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر سے باتیں سکون کی ہے تو نین کی کیفیت ہے اور بڑا مشکل ہو رہا ہے تمام تر معاملات کو دیکھنا جی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور یہاں آپ نے اس چیز کو بھی کلیر کیا کہ جو ایک آپ پر الیگیشن لگ رہا تھا کہ ستارہ نے یہ کام نہیں کیا اور تازیت نہیں کی تو آپ نے کہا کہ آپ کو سیکنڈ ڈے پتا چلا تھا یعنی ڈیتھ جس دن ہوئی تھی اللہ مرہوم کو غریقِ رحمت کرے اس کے سیکنڈ ڈے آپ کو پتا چلا تو آپ کے پاس پرسنل نمبر تھا آپ نے وہاں سے کال بھی کیا میسج بھی کیا اور یہی طریقہ ہوتا ہے یہ بات آپ نے ایک بہت سٹرونگ اور کنسائز میسج دے دیا اور آپ نے کہا ہر چیز کے لیے کمیونٹی یا ویڈیو میں آ کر بار بار بولنا یہ ضروری نہیں ہے ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ کے بہت سارے رشتے ہیں یا وائٹی پر آپ کے بہت سارے ایک قریبی لوگ ہیں بہت سارے جو آپ کے بہت قریب ہیں تو پھر یہ تو روز کا مطلب کسی کی خوشی آپ نے کہا یا کسی کو خدا نہ کرے کوئی تکلیف ہو تو اگر پرسنل نمبر ہے تو اس پر پرسنلی بول دینا یہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو یہ آپ کا ایک میسج تھا جو کنوے ہوا کہ آپ نے اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر دیا تھا اچھی بات ہے جی لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا جو لوگ کہہ رہتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں تو ان کو یہ میسج چلا گیا ہوگا چیزیں واضح ہو گئی ہوگی یہاں میں نے بڑی باجی کا ویڈیو دیکھا بڑی باجی جو ہے نا آج کل بڑی ترنگ میں ہیں اور ان کے جو کیپشنز تھم نیلز بڑے لہراتے گھوماتے ہیں اور اس ویڈیو میں جو ایک چیز انہوں نے کہی ہے نا وہ میں آپ کو چاچو اکبر کی ویڈیو کا چھوٹا سا ریویو دینے کے بعد بتاؤں گی چاچو اکبر نے اپنی ویڈیو میں بہت ساری باتیں کی کہ دیکھ چیز میں پانی ڈالو اس میں ایک پتھر ڈالو پھر نکالو تو پانی جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں لوگ یہ کہتے ہیں پانی پہ تلوار مارو تو پانی کٹے گا نہیں مطلب رشتے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے رشتے بہرحال رہتے ہیں رشتے انہ سینس رہتے ہیں کہ جو رشتوں کی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ ہے اگر رشتوں نے غلط کیا ہے تو پھر ان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر یہ ساری مثالیں میرے نزدیک بیکار ہیں دوسری چیز یہاں پر چاچو اکبر نے کہا کہ جو ان کے ساتھ غلط کرتا ہے وہ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بول دیا کہ ان کا چینل ہے وہ جانے ویورز جانے اور رب جانے انہوں نے مثال دی کہ جب بڑی باجی نے ان سے زمین لی تھی تو زمین کی قیمت کے بدلے صرف ایک ویزہ دیا تھا بابر کا اور جو زمین کی قیمت ہے وہ اسٹل نہیں دی یعنی جو چاچو اکبر نے کہا تھا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لئے آئے ہیں تو چاچو اکبر جو ہے نا وہ اب صحیح سے لگامیں کھیچیں گے یہاں پر چاچو غلام حاجی غلام اور جو بھی ان کے ہیں کہ ان کو بتائیں گے بھائی دیکھ لو یہ حقیقت ہے اور تم لوگوں نے یہ کیا ہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اور بڑی باجی نے اپنے سگے چاچا کے ساتھ کے زمین تو لے لی لیکن اس کے بدلے میں صرف ایک ویزہ دیا اور پیسے کھا گئیں یہاں پر بینا باجی جو تھی جب ان کی وائف تھی تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اللہ پر جو اللہ ہے نا سارا جو معاملہ ہے اس پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے تو آپ نے کہا آج اللہ نے عزت بھی دی ہے الحمدللہ آپ کو گھر بھی دیا ہے بچوں کے پاس گاڑیاں بھی ہے سکون بھی ہے سب کچھ ہے تو یہ آپ کے سبر کا پھل ہے اور سب کچھ اللہ کی عطا ہے آپ نے کہا سبب کوئی بھی بنا ہو تو یہاں کریڈٹ دے دیجئے کہ اللہ نے جسے سبب بنایا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب آتی ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے کیوں خوشی ہوئی تو میں بتاتی ہوں بڑی باجی کا میں نے ویڈیو دیکھا نا پیزا سار وورا تھا اور کیونکہ جو کل بڑی باجی نے ایک کام کیا تھا اور کہتے ہیں نا دھی میں سے انہوں نے آ کر یہاں پر فائر لگانے کی کوشش کیتی ویسے اس وقت تک کوئی بھیک نہیں سکتا یہ میرا ماننا ہے جب تک آپ خود بھیکنا نہ چاہیں اتنا یہاں پر نہ سمجھ نادان کوئی نہیں ہے یہ میری ذاتی رائے ہے جب تک آپ کو کوئی خود یہاں پر گھومانا نہ چاہے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب ستارہ کا ایشو چلا تھا بہت لوگوں نے مجھے کہا بہت لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے نا آپ اس کو یوں سپورٹ نہ کریں یہ غلط ہے لیکن میرا ذہن جو تھا اس نے ایک چیز کو دیکھا قبول کیا اور پھر میں نے کہا نہیں میں کبھی بھی ستارہ کو اس طرح سے ٹرول نہیں کروں گی یہ میرے نزدیک غلط ہے اور گناہ ہے اور جو بھی معاملات ہیں اس پر میں اپنے اکورڈنگ چلی یعنی میں لوگوں کے بہکانے ورغلانے میں نہیں آئی یہ میری اپنی بات ہے تو اب کیا ہے جناب جو بڑی باجی ہیں وہ اپنی مہم کی کامیابی پر جو کل پوری رات انہوں نے ستارہ کی ٹرولنگ کروائی ہے اپنے جو ایک ان کے مسٹر ہیں ان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیسا بنا ہے پیزا انہوں نے کہا ہم اچھا مزے کا ہے تو بچہ جو پاس بیٹھا ہے سارے آپ لوگ سکرپٹڈ ہیں بولا پپا وہی والا ڈائلوگ بولے نا تو پپا نے کہا نہیں نہیں وہ والا ڈائلوگ نہیں بولنا بولا بولے نا پپا تو بیگم صاحبہ نے پوچھا کیا ڈائلوگ تھا تو بولا مباشر مزہ آگیا مباشر تو بولا ہے یہ کیا تھا تو بولا یہ ایک یوٹیوبر ہے وہ بولتا ہے دانت نکال کے انہوں نے بولا یعنی انہیں مزہ آگیا چس آگئی کل جو بھی کچھ ہوا تو اب تو زیادہ آئے گی جو چاچو اکبر نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کی پول کھول کے رکھ دئیے تو واقعی میں کہوں گی مزہ آگیا مباشر خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ